اسلام علیکم اپیسوڈ نمبر ٹو صبح بخی کہاں جا رہے ہو صبح ہی صبح حارب شاہ کو خوریا کے متعلق جاننے کی اتنی بے سبری تھی کہ وہ صبح کے آٹھ بجے ہی تیار ہو کر نیچے آ گیا رات کو بھی اس نے بڑی وچینی سے رات گزاری تھی اس کی پچیس سالہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ کوئی لڑکی اسے اس قدر بھائی ہو نہیں تو برتو لڑکیوں کے درمیان ہٹلر مانا جاتا تھا اور اب ایک چھوٹی سی لڑکی اس کے خواسوں پر سوار تھی سوار بھی اتنا کہ وہ ساری رات کروٹے بدلتا رہا تھا کیا حارب شاہ کو خوریا شاہ سے محبت ہو گئی تھی کیا انجام تھا اس محبت کا چھوٹے میں پوچھ رہی کہاں جا رہے ہیں تم وہ جو اب تک خوریا شاہ کو سوچنے میں مگن تھا ردہ شاہ کے پکارنے پر ہوش میں آیا کہیں نہیں باجو کام تھا کچھ گھوٹ کا ہے اتوار کو کون سی کوٹ طبیعہ ٹھیک ہے تمہاری چھوٹے جی جی ٹھیک ہے ایک دوست کے گھر جانا کیس کے سنسلے میں اوہ اچھا میں سمجھی سہیلی سے ملنے جا رہے ہو ردہ شاہ کے شرارت سے بولنے پر وہ کھل کھلا دیا تھا تو بابا جو میں شریف پچھا ہوں اچھا جی میرے شریف چھوٹے ابھی کہیں مت جانا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا میری اپوائنٹمنٹ ہے اور بابا صاحب اور لالا کام کے سنسلے میں دوسرے گاؤں گئے ہیں اچھا اوکے آپ تیار ہو جائیں میں لے جاتا ہوں وہ خوبصورت چھوٹے کی ڈیٹیل بعد میں نکلوانے کا سوچتا ناشتے کی میز پر بیٹ گیا واہ کیا ہسپٹل بنوایا آپ نظاری ہوریا جو ایک گھنٹے سے اس کے ہسپٹل کا کونہ کونہ دیکھ چکی تھی اب اس کے کیبن میں بیٹھی ہسپٹال کی شان میں کسیدے پڑتی چکن سینڈوچ سے مکمل انصاف کر رہی تھی ہاں یاد آیا زاری وہ جو سیکنڈ فلور پر آفیس بند ہے وہ کس کا ہے وہ ٹیشو سے ہاتھ پہنچتی زریاب سے مہوے سوال تھی وہ میسیس زریاب شاہ کا ہے زریاب گال پر لگی کیچپ ساف کرتے بڑے پیار سے بھلا تھا اوہ اچھا ہوریا بہ دہانی میں بولتی یک دم اچھلی تھی کیا میرا خوشی سے جگمکاتے چہرے کے ساتھ وہ زریاب کا ہاتھ پکڑے اس سے پوچھ رہی تھی اس سے پہلے کے وہ جواب دیتا کیبن میں ریدہ شاہ کے ساتھ حارب شاہ نے قدم رکھا تھا ہوریا جو اب تک زریاب کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی دروازہ کھلنے کی آواز پر پیچھے مڑی تھی اس کے پیچھے مڑنے پر حارب شاہ جو سامنے دیکھ رہا تھا ساکت رہ گیا تھا آئیے آئیے میسر شاہ بیٹھئے پلیز زریاب ریدہ شاہ کو دیکھ کر پروفیشنل انداز میں بولا تھا ہوری آپ باہر جا کر باقی ہسپتال دیکھو میں ابھی جوائن کرتا ہوں آپ کو ریدہ شاہ کو بیٹھنے کا کہتا وہ ہوریا سے محاطب ہوا تھا جی بہتر ہوریا اتنا کہتی کیبن سے نکل گئی تھی جبکہ حارب شاہ جو اب تک ساکت کھڑا تھا ہوریا کے باہر نکلتے ہوش میں آیا تھا ہم ہوری نام ہے حوبصورت چوریل کا وہ موہ ہی موہ میں بڑھ بڑھاتے ریدہ شاہ سے محاطب ہوا تھا باجو آپ ٹریٹمنٹ کروائیں میں ایک کال سن کر آیا ریدہ شاہ کو بتاتا وہ ہوری کو ڈھونڈنے باہر نکلا تھا اچھا ہوا ہوری کے بھائی نے اسے خود ہی باہر بیچ دیا دل ہی دل میں بولتے وہ ہوری کو تلاش کر رہا تھا وہ اس بات سے انجان تھا کہ جسے وہ ہوری کا بائی کہہ رہا وہ اصل میں ہے کون ہوری ہوریا جو سیکنڈ فلور پر کھڑی اپنے آفیس کا معاینہ کر رہی تھی کسی کے پکارنے پر مری تھی ہم وہ چوکلٹ پر نظریں رکھے بولی تھی کیسی ہیں آپ خوبصورت چوریل حارب اپنی بات کہہ کے اب دانتوں میں زبان دبائے کھڑا تھا ہم ہم کون ہیں آپ اور آپ نے مجھے چوریل کیوں کہا نہیں نہیں مہترما میں نے آپ کو نہیں کہا آپ کو یہ خوبصورت تھوڑی ہیں ہوریا جو ابھی تک نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی اس کی بات پر آنکھیں پھاڑے اسے گھوڑنے لگی کوئی تم کون اور میرے ہی ہسپتال میں کھڑے میرے ساتھ بکواس کر رہے ہو او یہ ہسپتال آپ کا ہے مطلب آپ سچ میں نیچے بیٹھے ڈاکٹر سریاب کی بہن ہے وہ اپنے تئی تکہ مارتا ابھی صحیح سے خوش بھی نہ ہو پایا تھا جب ہوریا کے الفاظ نے اس کے پیرو تلے زنین کھینچ لی تھی توبہ استغفار بھائی ہوریا جرجری لیتی بار بار توبہ توبہ کرنے لگی تب حارب کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا کیا ہوا ہوری وہ بھائی نہیں آپ کا حارب کا دل اس وقت کانپ رہا تھا ہوری سے یہ سوال کرتے اوئی پاگل انسان کیوں انہیں بار بار میرا بھائی کہہ کے میرا رشتہ حراب کر رہے ہو وہ میرے ہونے والے مجازی خدا اور میری زندگی ہیں ہوریا اتنا کہتی آگے بڑی تھی جب کچھ یاد آنے پر موری تھی اور ہاں تم جو بھی ہو آئندہ مجھے ہوری مت کہنا میں ہوری صرف اپنے گھر والوں اور ذریعہ کے لیے ہوں باہر والے انجان لوگوں کے لیے نہیں وہ اسے وان کرتی اس کی جان بھی ساتھ کھینچ لے گئی تھی وہ جو کل سے اب تک اپنے جذبات کو کوئی نام بھی نہ دے سکا تھا ہوریا کے روح چھلی کرنے والے الفاظ پر بدھ بنا کھڑا تھا حارب جو اب تک بے حصو حرکت کھڑا تھا اچانک ہوش میں آیا تھا اپنی آنکھوں کی نمی کو بے دردی سے صاف کرتا وہ نیچے کی طرف بڑھا تھا باجو آہ فری ہو گئی ردہ شاہ کو ویٹنگ گیریہ میں بیٹھے دیکھ وہ خود کو نارمل کرتا ان کی طرف بڑھا تھا چھوٹے کہاں چلے گئے تھے تم وہ اس دشمن جان کو آہری بار دیکھنے کی خواہش میں ادھر ادھر دیکھتا چونکا تھا ہم کہیں نہیں باجو چلے مجھے ایک کام کے لیے جانا ہے ہم چلو بس ریپورٹس لے آؤں میں اوکے آپ آئیں میں گاڑی میں ہوں وہ جو گاڑی میں بیٹھا ردہ شاہ کا انتظار کر رہا تھا ہوریا شاہ کو ذریاب شاہ کا ہاتھ تھامے دیکھ حارب شاہ نے آنکھیں میچی تھی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی سے پہلی نظر کی محبت کرے گا اور لڑکی بھی وہ ہوگی جس کے دل پر کسی اور کی حکومت ہوگی اپنی آنکھوں کی نمی کو اندر اتارتا وہ ہوری کو حسرت سے دیکھ رہا تھا چلو بھائی چھوٹے کہاں کھوئے ہو وہ جو ہوری کو آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہا تھا ردہ شاہ کی آواز پر ہوش میں آئے تھا اور گاری سٹارٹ کرتے اس کے پاس سے بگا لے گیا تھا بابا سائن امریکہ والا پروجیکٹ ہمیں مل رہا ہے پر وہاں کسی کا ہونا بہت ضروری ہے زہیب شاہ کریم شاہ کو امریکہ میں لی جانے والی گاریوں کی تصویریں دکھاتے کسی کے جانے کی بابت بات کر رہے تھے اوئے زہیب پتر تجھے تو کل سواد جانا اور میری بری ہڑیوں میں اتنی جان نہیں کہ میں جہاز کا سفر تنہا کر سکوں تو پھر بابا سائن کون جائے گا زہیب شاہ انتہائی پریشانی کے عالم میں بولے تھے کیا ہوا لالا آپ پریشان کیوں ہیں اور کہاں جانے کی باتیں ہو رہی ہیں بھائی جنید شاہ جو ابھی کمرے میں داہل ہوا تھا زہیب شاہ کے آخری الفاظ سننے پر مہوے سوال تھا جنید پتر ایک کام کر اگر تو کر دے تو کریم شاہ جنید شاہ کو دیکھتے نہائیت آجزی سے بولے تھے جی بابا سائن حکم کریں پتر تو امریکہ چلا جا اور وہاں کا کام نٹا دے ٹھیک ہے بابا سائیں جو حکم آپ کا میں ابھی ٹکٹ کنفرم کرواتا ہوں میرا شیر پتر کریم شاہ اس کا کندہ تھپ تھپاتے باہر نکل گئے تھے جنید شاہ کی اقادت بہت اچھی تھی وہ سوال نہیں کرتا تھا اب بھی اس نے کریم شاہ سے سوال نہیں کیا تھا صرف ان کے کہنے پر سر جھکایا تھا بول سیانی آج اس وقت کال کیوں کی ہاں ایک بری خبر ہے کیا جنید شاہ کسی کام سے امریکہ جا رہا ہے اب ہمیں اپنے مشن پر کام کے لیے کچھ انتظار کرنا ہوگا پر تم اس دوران حارب شاہ کو جنید شاہ کے خلاف کرتے رہنا ٹھیک ہے سیانی اب تجھا اندر کوئی تجھے دیکھ نہ لے صحیح ہے ہان رب رکھا وہ جب سے واپس آیا تھا خود کو اندیرے کمرے میں بند کیے لٹا تھا اسے یہ بات کچھوکے لگا رہی تھی کہ جس لڑکی کو دیکھ کر اسے محبت کا احساس ہوا اس کے دل میں کوئی اور ہے وہ جائے نماز پر بیٹھا زندگی میں پہلی بار رویا تھا پھر سجدہ ریز ہوتے رب کے خضور اپنا فیصلہ اللہ کے سپرد کرتے صرف آنسو بہائی تھے اس نے اللہ پاک سے نہ کوئی شکوا کیا تھا اور نہ ہی کوئی دعا کی تھی وہ جائے نماز تیہ کرتے ایک ارادہ کر چکا تھا جو بہت عرصہ سے چاہ کر بھی وہ نہیں کر پایا تھا ہوریا شاہ کی محبت کو دل کے کسی کونے میں قید کرتے وہ اپنا دل سخت کر چکا تھا پرانے حارب شاہ کی جگہ نے حارب شاہ نے لے لی تھی اصولوں کا تو وہ پہلے بھی سخت تھا پر اب وہ سختی اس کی شخصیت میں بھی آ جانے تھی محبت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے کبھی کسی پتھر کو موم اور کبھی کسی موم کو پتھر اسلام علیکم مانی والیکم سلام کہاں ہو جانی یار منان مجھے کام سے امریکہ جانا پڑ رہا اب شکار کا پلان میرے آنے پر بناتے ہیں چل ٹھیک ہے بڑی تو خیر سے جا اوکے سویٹ ہارٹ جنید شاہ اتنا کہتے کال کٹی تھی منان شاہ اور جنید شاہ کا آپس کا رشتہ چینیا مینیا جیسا تھا ان کے باقی یار انہیں میاں بیوی کہہ کر چھیڑتے تھے منان شاہ جو جنید شاہ سے بات کرتے اوپر آ رہے تھے نیچے آتے حارب شاہ سے ٹکڑائے تھے او سوری لالا حارب کیا ہوا اتنی ہڑ بڑی میں کہاں جا رہے ہو لالا میں نیچے بابا صاحب کے پاس جا رہا ہوں آپ بھی آ جائیں مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے وہ اتنا کہتا نیچے بڑھ گیا تھا پیچھے کھڑے منان شاہ نے اسے پریشان کن نگاہوں سے دیکھا تھا منان شاہ کی ذریق نگاہوں سے اس کا بوجر لہجہ اور بکرا بکرا انداز پشیدہ نہ رہ سکا تھا کیا ہوا بابا حارب پتر اتنی جلدی میں واپس کیوں بلا لیا ہمیں ولی شاہ اور میرین شاہ کسی عزیز کے گھر دعوت پر گئے تھے جب حارب شاہ نے انہیں فون کر کے جلدی واپس آنے کا کہا تھا وہ بابا صاحب بات دراصل یہ ہے کہ حارب شاہ نے بعد عدوری چھوڑ اپنے گرد مجود اپنی جان سے عزیز ماں باپ اور بائی بہن کو دیکھا تھا اور پھر نظریں جھکائے بات کا سیرہ پھر جوڑا تھا امہ سائن میں پڑھنے کے لیے اب روڑ جانا چاہتا ہوں اس نے زمین کو گھورتے مدم لہجے میں اپنی بات مکمل کی تھی وہ جانتا تھا اگر امہ سائن کو دیکھا تو اس کے ہونسلے پست پر جائیں گے یہ تو کیا کہہ رہا ہے حارب پتر تو جانتا ہے میں تیرے دور جانے سے کتنا ڈرتی ہوں مہین شاہ بے یقین نظروں سے حارب شاہ کو دیکھتے رو پڑی تھی امہ سائن پلیز روئے مت آپ کو پتہ مجھے آپ کے آنسو تکلیف دیتے ہیں حارب نہ کر پتر رحم کھا مجھ پر آگے سی ساری زندگی تو دوسرے شہر رہ کر پڑا ہے امہ سائن آخری بار میری بات مان لیں ایک سال بعد واپس آ جاؤں گا وعدہ پھر کبھی آپ سے دور نہیں جاؤں گا مہین شاہ کے قدموں میں بیٹھا وہ ان کی منت کرتے مدد طلب نظروں سے منان شاہ کو دیکھ رہا تھا امہ سائن جانے دیں اسے اس کے بعد یہ کبھی نہیں جائے گا کیوں حارب ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں ہاں جی لالا ٹھیک ہے حارب تو وعدہ کر اس لیے جانے دے رہی ہوں پر تو دو ہفتوں بعد جائے گا ٹھینکیو والدہ سائن حارب شاہ جو مہین شاہ کو گلے لگائے بیٹھا تھا ان کی بات پر چونکا تھا ہاں دو ہفتے بعد کیوں ہاں حارب پتر میں نے اور تیرے ابا نے منان پتر کے لیے لڑکی پسند کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلے ہفتے منگنی کر دی جائے ہاں میری منگنی کس سے ہم آسائیں منان شاہ آپ کا رشتہ ہم نے حادیہ شاہ سے تیہ کیا ہے جو میرے بچپن کے یار فضل شاہ کی اکلوتی سابزادی ہیں بلی شاہ کی بات سن کر منان شاہ کی نظروں میں وہ نازک سا سراپا لہرایا تھا جو کچھ دن قبل فضل شاہ کے گھر جانے پر ان سے ٹکڑایا تھا پتر تجھے کوئی احتراز تو نہیں ہے اگر ہے تو بتا دے وہ اپنی ہی سوچ میں مگن تھے جب ولی شاہ کے سوال کو نہ سن سکا تھا ولی شاہ جو بڑی امید سے منان شاہ کو دیکھ رہے تھے ان کے جواب نہ دینے پر میوس ہوئے تھے جب حارب شاہ نے منان شاہ کے چہرے پر مسکراہت دیکھ ولی شاہ کو محاطب کر کے شرارتن کہا تھا بابا صاحب لالا کو لڑکی نہیں پسند آپ انکار کر دیں حارب شاہ نے منان شاہ کو دیکھتے شرارت سے کہا تھا جب منان شاہ جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھے اچانک چونکتے جلدی سے بھولے تھے نہیں نہیں مجھے کوئی اتراز نہیں ان کی اس جلد بازی پر سب کل کھلا دیئے تھے واہ لالا اتنی محبت حارب شاہ منان شاہ کو چھیڑتا باہر کی طرف لپکا تھا کیونکہ منان شاہ خطرناک تیور لیے اس کے پیچھے بھاگے تھے ان کی اس حرکت پر ریدہ شاہ سمیت سب ہستیئے تھے محرین شاہ نے سب کو ہستے دیکھ اپنے بچوں کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی پر شاید قسمت میں کچھ دعاوں کی قبولیت نہیں ہوتی پر کون جانے ماں کی دعا تو عرش ہی لا دیتی ہے لالا کہاں جا رہے ہیں آ ہوریا جو ذریاب شاہ کے ساتھ ابھی حویلی میں داہل ہوئی تھی جنید شاہ کو بیک سمیت جاتا دیکھ تھٹک گئی تھی لالا کی شہزادی کام سے جا رہا ہوں جلدی آ جاؤں گا ہوریا کو سینے سے لگاتے وہ اس کا سر چونتے بڑی نرمی سے بولا تھا جنید شاہ جو غصے کا انتہائی خطرناک تھا ہوریا شاہ سے کبھی انچے لہجے میں بات کرنے کی جرت نہیں کر سکا تھا ٹھیک ہے لالا میں انتظار کروں گی جلدی آنا اور دیر ساری چوکلٹ بھی لانا ہاں ہاں اوکے لالا کی لادو جنید شاہ کہیں بھی جاتے وہ ان سے چوکلٹ کی فرمائش ضرور کرتی تھی جو آج بھی کرنا نہ بولی تھی اوف بکھر جنید شاہ کے جانے کے بعد وہ جو اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی ذریاب کے بکھر کہنے پر پلٹی تھی پھر اسے غصے سے گھورتے چبا چبا کر بولی آپ نے کچھ فرمایا زاری کاری جھاری ذریاب جو اس کے غصے پر پلٹنے پر کبڑایا تھا اس کے اتنے خوبصورت نام دینے پر اسے گھورنے لگا تمیز سے لڑکی یہ کیا فضول نام دے رہی ہو مجھے اچھا میں تمیز کروں میں فضول نام دے رہی ہوں آپ کے موہ سے تو جیسے پھول جار رہی ہیں وہ لڑاکہ عورتوں کی طرح ایک ہاتھ کمر پر رکھے دوسرا ہاتھ نچا نچا کر بولی تھی ہاں ہاں لڑاکی ذریاب جو اتنے فضول ناموں پر غصے میں گھور رہا تھا اس کے اس لڑاکہ انداز پر ہز دیا آپ ہوں گے لڑاکے آپ کے بچے لڑاکے سنو وہ ذریاب کو تنفن کرتی آگے بڑی تھی جب ذریاب کے بلانے پر مری تھی میں لڑاکہ میرے بچے لڑاکے اس کا مطلب میں ٹھیک کہا تم بھی لڑاکی ہو کیونکہ میرے بچوں کی ماں تو تم ہی ہوگی نا ذریاب وہ جو اس کی بات بڑے گھوڑ سے سن رہی تھی اس کے آخری الفاظ پر گلدان پکڑے اس کی طرف لپکی تھی جو پہلے ہی اپنی جگہ چھوڑ نیچے بھاگ گیا تھا ذریاب کے بچے اب ملو تو دیکھنا کیسا سبق سکھاؤں گی وہ ذریاب سے بدلہ لینے کا سوچتی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی لالا پلیس بس کر دے میں تھگ گیا ہوں بھاگ دے حارب شاہ جو منان شاہ سے بچنے کے لیے کب سے بھاگ رہا تھا آہر لون کے ایک کونی میں بیٹھتے ہوئے سیز فائر کر گیا اوف لالا میں تو جوان ہو کر تھگ گیا آپ کی بڑی ہڈیوں میں کتنی جان ہے کب سے میڑے پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ حارب منان شاہ کو دیکھ شرارت سے بولا تھا ہاں ہاں میں اور بڑا حارب سب تو مجھ سے نپٹے گا ہاں ہاں لالا اب آپ مجھ مصوم کو سچ بولنے پر ماروکے ہاں 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 تو اور مصوم چل ہٹ ویسے لالا جب آپ کے رشتے کی بات ہو رہی تھی آپ کس کے خیالوں میں گم تھے حارب اب میں ایک لگا دینی ہے بھاگ جائے یہاں سے منان شاہ کو ایک بار پھر اٹھتا دیکھ وہ پورج کی طرف بھاگ گیا تھا پیچھے منان شاہ ایک بار پھر ہادیہ شاہ کی منموہنی صورت یاد کرنے میں کھو گئے تھے حکم چھوٹے شاہ وہ جو ابھی پورج میں داہل ہوا تھا تلال ہان کو ہاتھ سے گیٹ کھولنے کا اشارہ کرتا اپنی گھاڑی کے طرف بھڑ گیا ہوری ہوری وہ جو کب سے ٹیمپل رن کھیلتی کسی اور ہی دنیا میں کھوئی تھی ذریعہ آپ کے بار بار پکارنے پر بدمزہ ہوتی باہر آئی تھی کیا ہے زاری کیوں چلا رہی ہیں آپ ہوری آپ کا ایڈمیشن فارم آ گیا ایمی بی ایس کا کیا سچ میں ہاں یار آؤ اور فل کرو میں نہیں آنا خود کر لو فل میں نراز ہوں آپ سے ہوریہ جو نیچے بڑھنے لگی تھی رات ہونے والی لڑائی یاد کرتی مو بنا کر بولی یار ہوری سوری نہ ذریعہ آپ کی گلتی ہو نہ ہو وہ ایسے ہی سوری کرتا کیونکہ ہوری میں اس کی جان بستی تھی ایسے نہیں سوری آپ کو مجھے آئیس کریم کھلانی پڑے گی اور جو میں کہوں کرنا ہوگا اگر منظور تو ٹھیک نہیں تو میں جا رہی اپنی ٹیمپل رن کھیلنے اوکے اوکے منظور ہے آجاؤ ہم پکا مکروگے تو نہیں نہیں میری بکھر ہوری ذریعہ بولا تو آواز نہائیت ہلکی تھی کچھ کہا آپ نے نہیں میری ہوری میں آپ کی شان میں گستاہی کر سکتا بھلا ہم صحیح ہے صحیح ہے آتی ہوں میں وہ ذریعہ پر احسان کرنے والے انداز میں بولتی نیچے اتر آئی ہو گیا فل اب چلیں کہاں ذریعہ مسنوی حیرت سے بولا تھا بتاؤں کہاں وہ پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھ ہاتے ذریعہ سے پوچھ رہی تھی ارے ارے ہوری میں تو مزاق کر رہا تھا چلو ہم جلدی سمجھ گئے آپ نہیں تو میں اپنے طریقے سے سمجھانے کا سوچ رہی تھی ہاں ہاں جانگلی زاری میں پھر نراز ہو جاؤں گی اب چلیں اوکے اوکے میڈم اب نراز نہ ہونا میں چل رہا ہوں ہیلو سیانی ایک اچھی خبر ہے کیا ہان منان شاہ کا رشتہ تیہ ہو گیا ہے وہ بھی فضل شاہ کی بیٹی کے ساتھ یہ تو کیا کہہ رہا ہے ہان اب کیا ہوگا ہاں ہاں سیانی تو بھی کتنی بھولی ہے نا کیا مطلب میں سمجھی نہیں ہان سیانی اب بھائے کا کھیل میں اصل مزا جب فضل شاہ کی بیٹی منان شاہ کے مرنے پر اس طرح تڑپے گی جیسے تو میرے لال کی موت پر تڑپی تھی وہاں ہان کیا کھیل تیار کیا ہے تو نے بس سیانی اب تو دیکھ میں ایک تیر سے دو شکار کیسے کرتا ہوں ادھر منان شاہ مرے گا ادھر جنیت شاہ پر الزام آئے گا اور یہ حادیہ شاہ ساری زندگی منان شاہ کے روگ میں گزار دے گی ہاں 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 ہم پلاننگ کرتے وقت یہ بھول جاتے کہ ہم انسان ہیں اور جب ہمیں اپنی زندگی کا نہیں علم تو کسی کے انتعلق کیا پلاننگ کریں گے اور سب سے بڑا پلانر تو اللہ پاک ہے جو چاہے تو مردے کو بھی زندگی دے سکتا ہے لالا آپ خوش ہونا اس رشتے سے ریدہ شاہ جو کب سے منان شاہ کو خاموش دیکھ رہی تھی آہر رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھیں گڑیا میں بہت خوش ہوں سمجھو میری دلی مراد بھرائی ہے منان شاہ کے اتنا کہنے پر ریدہ شاہ مطمئن ہوتی اٹھ گئی تھی زاری زاری گاری روکیں کیا ہوا ہوری اب وہ دیکھیں گھول کپے تو کیا کروں ان کا مجھے کھانے ہیں بٹھ ہوری پلیز نہیں زاری آپ نے کہا تھا آپ میری ہر بات مانو گے اب آپ مجھے کھلانے ہی رہے اوف ہوریا شاہ جی زریاب شاہ چلیں اترے میڈم کھائیں گھول کپے یا ہو ابھی وہ دونوں گھول کپے کھا کے فری ہوئے تھے جب ہوریا نے آئس کریم کھانے کی زد کی یہی رہی میڈم آپ کی آئس کریم اور کوئی حکم ہم چلیں پارک کے اندر واؤک کرتے آئس کریم کھاتے ہیں اوف ہوری پلیز نہ ہوریا کے مسومیت سے کہنے پر وہ پارک میں آ گئے تھے وہ جو سب کے سامنے خود کو نارمل ظاہر کر رہا تھا اب پھر تنہائی ملتے ہوریا کی یادوں میں کھو گیا تھا وہ پارک میں بیٹھا ارد گرد سے بگانا ہوریا کی باتوں کو سوچ رہا تھا جب کسی کی کل کل کرتی ہسی پر منا تھا اور پیچھے ہوریا کو زریاب کے ساتھ ہس ہس کر باتیں کرتے دیکھ اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا وہ اس کے سامنے کسی اور کے ساتھ آئس کریم کھاتے پارک میں چکڑ لگا رہی تھی یہ وقت حارف شاہ کے لیے بہت عذیتناک تھا اور کوئی بھی اس کی عذیت کم نہیں گھر سکتا تھا وہ جو کپ سے انہیں ساتھ چلتے دیکھ رہا تھا ہوریا کے زریاب کی آئس کریم چھین کر کھانے پر آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتا پارک سے اٹھایا تھا اس وقت اس کا حال اس پیاسے کا ستھا جس کے سامنے پانی ہو پر وہ پھر بھی ارسے ہونٹوں سے چھونا سکتا ہو شاہ جی انصاف کرو میں بڑی امید نہ لائی ہاں شاہ جی انصاف کریں میں بڑی امید سے آئی ہوں کمیارن ہوا کیا بی بی بول میرا وعدہ ہے میں تمہارے ساتھ انصاف کروں گا کریم شاہ کی بات سن کمیارن کو ہنسلہ ہوا تھا شاہ جی او جیڑا سکینہ بی بی دا پتر ہے انہیں میرے شکیل دا ہون کیتا ہے ہون تسی انصاف کرو اسی غریب بات جدہ دل کرے ساڑھے نال جو مرضی سلوک کردوے شاہ جی جو سکینہ بی بی کا بیٹا ہے اس نے میرے بیٹے کا ہون کیا ہے آپ انصاف کریں ہمارے ساتھ ہم غریب ہیں تو جس کا جو دل کرتا ہمارے ساتھ سلوک کرتا ہے کمیارن کل پنچائد بیٹھے گی اور اگر سکینہ کے پتر کا گناہ ثابت ہوا تو تجھے انصاف ضرور ملے گا یہ وعدہ ہے کریم شاہ کا شاہ جی اللہ تعانو دیر ساریاں خوشیاں دوے شاہ جی اللہ پاک آپ کو دیر ساری خوشیاں دے کمیارن کریم شاہ کو دیر ساری دعائیں دیتی اٹھ کر چلی گئی تھی اتنی ترقی کے بعد بھی گنی کرنا اور ہون بہاں میں بیٹی دینا ان گاؤں کے لوگوں کی روایت تھی جس میں نجانے کتنی بیٹیوں کو اپنے جذبات مارنے پڑتے تھے منان شاہ کے ہاں کرتے ہی ولی شاہ نے بھی فضل شاہ کو گھڑانے کی دعوت دی تھی منان شاہ کے قریب بیٹھا حارب شاہ اپنی ہی سوچ میں گم تھا اس کی نظروں میں اب بھی شام بھلا منظر گھوم رہا تھا وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی اندر اتارتا خوش ہونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا آج پنچائد بیٹھی تھی کمیارن اور اس کا بڑا بیٹا اکیر ایک طرف تھے جبکہ درمیان میں کریم شاہ اور فلک رہیم شاہ براج مان تھے فلک رہیم شاہ دوسرے گاؤں کے بڑے بزرگ تھے کریم شاہ کی دوسری طرف سکینہ بی بی ان کی صاحبزادی اکرا اور ان کا بیٹا قدیر کھڑے تھے سکینہ بی بی کیا تیرے بیٹے نے کمیارن کے بیٹے کا قتل کیا ہے بولو قدیر کیا تم نے شکیل کو مارا ہے کریم شاہ کے گرش کر بولنے پر قدیر ڈر گیا تھا نہیں شاہ جی میں نے نہیں مارا قدیر کیا تم سچ بول رہے ہو اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو سزا کے لئے تیار ہو کریم شاہ کے غصے سے سارا گاؤں واقف تھا قدیر جو اب تک نہیں نہیں گردان رہا تھا کریم شاہ کے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہنے کی بات پر سچ بول گیا تھا ہاں میں نے مارا ہے اسے وہ مجھ سے لڑ رہا تھا تو مجھ سے گولی چل گئی اور پھر میں اسے وہیں پھینک کر بھاگ آیا تھا قدیر کے بیان پر سکینہ بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ہائے شاہ جی ماف کر دو اسے ندان ہے یہ سکینہ بیوی کی پکار سے کان لپیٹتے کریم شاہ کمیارن سے محاطب ہوئے تھے کمیارن بولو تم جو چاہو گی وہ ہوگا اگر تم ہون بہا کے رقم چاہتی ہو تو وہ سکینہ بیوی تمہیں دیں گی اور اگر کچھ اور چاہتی ہو تو بتا دو کریم شاہ کی بات پر کمیارن نے اپنے بڑے بیٹے کو دکھا تھا شاہ جی جو رید چلی آن دیئے وہی ہی چلے گی میں نوہون بہا دی قیمت نہیں سکینہ بیوی دی دی چاہے دیئے شاہ جی جو رید چل دی آ رہی ہے وہی چلے گی مجھے ہون بہا میں رقم نہیں سکینہ بیوی کی بیٹی چاہیے نہیں شاہ جی یہ جتنی رقم مانگے گی میں دے دوں گی پر میری بیٹی نہیں سکینہ کے گرگڑانے کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے کمیارن تمہیں سکینہ بیوی کی بیٹی ہون بہا میں ملے گی پر تمہیں اپنے بڑے بیٹے سے اس کا نکاح کرنا ہوگا ٹھیک ہے شاہ جی یہ صرف آپ کے کہنے پر کر رہی ہوں میں کمیارن کے کہنے پر اسی وقت قاضی کو بھلا کر اکرا کا نکاح اکھیل سے کر دیا گیا آج پھر کسی کی گلتی کی سزا ایک بیٹی کو ملی تھی آج پھر ایک بیٹی کے ارمانوں کا ہون ہوا تھا ہیلو کیسا ہے میری جان یار من جاتے ہی بھول گئے ہو مجھے جنید شاہ کو گئے ابھی چوبیس گھنٹے پورے نہیں ہوئے تھے جب منان شاہ کے شکوے پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہت ٹرنگ گئی مانی میں خود کو بھول سکتا تجھے نہیں ہا ہا میری جذباتی بیوی ہا ہا مانی بازہ میں تجھے بھول سکتا ہوں جانتا ہوں جیدی مزاق کر رہا ہوں جذباتی نہ ہو شہزادے لیو منان شاہ تو جان ہے جنید شاہ کی جنید شاہ کی بات پر دوسری طرف منان شاہ مسکرا دیئے تھے کیونکہ وہ واقع تھے جنید شاہ کے اپنے لئے عشق سے اور بتا کیسا ہے میں ٹھیک ہوں تو سنا میں بھی ٹھیک ہوں یار بس کیا ہوا مانی طبیعہ ٹھیک تیری ہاں یار بس میڈیسن نہیں لی تو کچھ آواز آری ہو رہی کیا بکواس ہے یہ مانی فون بند کر اور پہلے دوائی لے اور مجھے بتا میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو دوائی نہیں کھاتا یار جیدی آج دل نہیں دوائی کھا مانی مجھے تیری بکواس نہیں سننی دوائی کھا نہیں تو میں نہیں بولتا جنید شاہ کی بات پر منان شاہ نے فورن دوائی کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا جو وہ کب سے پاس رکھے بیٹھے تھے اوکے تو کھا کر ریسٹ کر میں ذرا روم میں چلا جاؤں پھر تجھے ٹھیک کرتا ہوں اللہ حافظ جنید شاہ کی بات پر منان شاہ مسکرا دیئے تھے پاگل جنید شاہ ان کے معاملات میں ایسا ہی تھا منان شاہ کی ذرا سی تکلیف اسے رولا دیتی تھی سب کے سامنے اکڑنے والا جنید شاہ دل کا کتنا اچھا تھا کوئی نہیں جانتا تھا جنید شاہ کی کال کارٹ منان شاہ ایک بار پھر ماضی میں کھو گئے تھے جب جنید شاہ نے اپنی جان داؤ پر لگا کر انہیں نئی زندگی دی تھی ماضی یہ ان دنوں کی بات تھی جب جنید شاہ کو ایم بی اے کرنے امریکہ جانا تھا وہ جانے سے پہلے منان شاہ سے ملنے گیا تو وہ دونوں اپنے ڈیڑے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب گردے میں درد کی وجہ سے وہ کرا اٹھا اور اس کے مو سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا جنید شاہ جو ابھی ابھی باتروم سے نکلا تھا منان شاہ کو زمین پر پڑے دیکھ بخلا گیا مانی شاہ کیا ہوا تجھے ہوش کر منان شاہ کی ایسی حالت دیکھ جنید شاہ کی سانس رکی تھی وہ جلدی سے منان شاہ کو اٹھا ہسپتال دوڑا تھا ڈاکٹر مانی کیسا ہے شاہ صاحب ان کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں اور زندگی کے دن بہت کم ہیں ان کے پاس بس آپ دعا کریں ڈاکٹر کی بات سن جنید شاہ کو اپنا آفنا ہوتا محسوس ہوا تھا اس کا یار من اس کا مانی اسے چھوڑ جائے گا یہ بات جنید شاہ کی روح کھینچ رہی تھی ڈاکٹر کوئی طریقہ نہیں جس سے میرا مانی بچ جائے آنکھوں سے نکلتے آنسو صاف کرتے ڈاکٹر سے پوچھتے اس کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی شاہ صاحب اس کا بس ایک حل ہے کہ کوئی انہیں اپنا ایک گردہ ڈونیٹ کر دے کیا ایسا کرنے سے منان شاہ کو نئی زندگی مل سکتی ہے جی شاہ صاحب ایسے وہ بچ سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ میرا گردہ مانے کو دے دیں اور اسے بچا لیں پر شاہ صاحب آپ جی ڈاکٹر میں پر جنید صاحب آپ کا ہون ان کے ہون سے میچ کرنا بہت ضروری ہے اور ویسے بھی یہ کام یہاں نہیں انگلینڈ جا کر ہوگا وہاں ہمارے سینئر ہیں وہ یہ اپریٹ کریں کہ ہو کہ میں کل ہی منان شاہ کو لے کر انگلینڈ چلا جاؤں گا پر جنید شاہ ایک بار سوچ لیں اس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے ڈاکٹر صاحب میں نے سوچ لیا ہے جب منان شاہ ہوگا تو جنید شاہ ہوگا اگر منان شاہ کو کچھ ہو گیا تو مجھے کیا فائدہ ایسی زندگی کا ڈاکٹر جنید شاہ کی اس محبت پر دل ہی دل میں دونوں کی زندگی کے لیے دعا گو ہوئے تھے وہ کمرے میں آتے ہی بیٹ پر گھیرا تھا وہ جو شام سے اب تک خود کو سنبھالے ہوئے تھے کمرے میں آتے ایک بار پھر بکھڑ گیا تھا ہوری ہوریا کا نام اس کے لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلا تھا آنسووں کا ایک نہ رکنے والا سنسلہ تھا شروع ہو چکا تھا جو اب ساری راہ جاری رہنا تھا پارک میں گزرا ایک ایک منظر یاد کر وہ آنسو بہا رہا تھا نجانے کب روتے روتے اس کی آنکھ لگی تھی کہ ساری زندگی حارب شاہ نے اسی درد کے ساتھ گزارنی تھی یا اس پاک ذات نے اس کے مقدر میں کچھ اور لکھا تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ پاک ذات اس کے لیے کیا سوچے بیٹھی ہے ولی شاہ آج منگنی کی تاریخ تیہ کرنے فضل شاہ کے گھر تشریف لائے تھے اس وقت ایک محفی لگی تھی جس میں سب شریف تھے حارب شاہ جو اندر سے ٹوٹ چکا تھا اپنے لالہ کی خوشی میں خوش ہونے کی کوشش کر رہا تھا کسی نے سچ کہا ہے جب دل مطمئن نہ ہو تو ہر خوشی جو جان سے بھی زیادہ عزیز ہو وہ بھی پھیکی لگتی ہے سب ہفتے کو ہونے والی منگنی پر بحث کر رہے تھے بس ایک دلہا صاحب تھے جو فون کو بار بار کان سے لگاتے بے چین پھر رہے تھے پھرتے بھی کیوں نہ ان کا یار من فون نہیں اٹھا رہا تھا منان شاہ جنید شاہ کو سب بتانے کے لیے بے چین تھا جو کال نہیں اٹھا رہا تھا ہوریا کا کل انٹری ٹیسٹ تھا وہ کل کی تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خواب کو پورا ہوتا دیکھ بہت خوش تھی وہ جو بچپن سے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھ دی آئی تھی وہ دن دور نہیں تھا جب وہ ہوریا شاہ ڈاکٹر ہوریا شاہ بننے والی تھی یہ سوچ کر آپ ہی آپ مسکرا رہی تھی جب زریاب شاہ کمرے میں داہل ہوا تھا ہیر ہے جو آپ ہی آپ مسکرایا جا رہا ہے کہیں مجھے تو نہیں یاد کر رہی تم ہی 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 بڑی خوش فہمی ہے ڈاکٹر صاحب میں اور آپ کو یاد اتنی ویلی نہیں میں مستقبل کی ڈاکٹر ہوں ٹائم نہیں ہے آپ کو یاد کرنے کا اوہو مستقبل کی ڈاکٹر صاحبہ آپ تو ابھی سے ہم سے بھول گئیں اگر پوری ڈاکٹر بن گئی تو اپوائنٹمنٹ لے کر ملنا پڑے گا آپ سے جی بلکل ہوریا کے ایک عدا سے کہنے پر زریاب شاہ مسکرا دیا تھا آنکھ میں پانی بڑھ کر لیا جا سکتا ہے ابھی بھی جلتہ شہر بچایا جا سکتا ہے ایک محبت وہ بھی ایک ناکام محبت لیکن اس سے کام چلائے جا سکتا ہے ماضی جیدی کیا بکواس کر رہا ہے تو پاگل تو نہیں ہو گیا تو چاہتا میں اپنی زندگی بچانے کی خاطر تجھے موت کے موں میں دکھیل دوں مانی تو جانتا تجھے کچھ ہو گیا تو میں ایسے ہی مر جاؤں گا تو اچھا ہے نا ایسے مر جاؤں بکواس بند کر کمینے میرے یارے من جییں گے بھی ساتھ اور مریں گے بھی ساتھ اب تو فضول بکواس بند کر اور چلنے کی تیاری کر اور گھر کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں جنیت شاہ کی بات سن منان شاہ کے کچھ کہنے کے لیے کھلے لب واپس بند ہو گئے تھے وہ جانتے تھے وہ کچھ بھی کر لیں جنیت شاہ کرے گا اپنی ہی مرزی یار جیدی کہاں ہے تو کب واپس آئے گا تو اوف مانی تو نے تو کال اٹھاتے ہی بیویوں کی طرح سوال شروع کر دی ہے جانتا تو ہے تو مجھے ابھی چار ماہ لگ جانے واپس آتے کیا چار ماہ ہاں مانی یہاں کام بہت ہے اور تو جانتا بابا سائن نے پہلی بار مجھے کوئی کام دیا اس لئے میں بہت طریقے سے ہر چیز کر رہا ہوں ہم یہ تو ہے پر جیدی میری پرسو منگنی ہیں اور میرے اتنے ہانس دن پر میرا یار من نہیں ہوگا کیا کمینے تو منگنی کا رہا اور مجھے بتایا بھی نہیں یار جیدی پرسو سے فون کر رہا ہوں تجھے پر تیرے نواب کے مزاج ہی نہیں مل رہے ہاں ہاں مانی بڑا ہی وہ ہے تو ایک تو چوڑی اوپر سے سینہ سوری غلطی اپنی اور ڈال میرے سر پر رہا ہے کیا کروں تجھے پر گیا ہوں آہر تیرا ہون اور گردہ ہے میرے اندر ہی 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 اب اپنی پکواس بن کر اور میری بات سن ہاں بول میں تیری منگنی پر نہیں آ سکوں گا سوری میرے یار من ہم انکل کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ رہا نہیں تو تجھے امریکہ سے اٹھا لانا تھا میں نے ہاں ہاں شکریہ شہزادے تیری نوازش کا ویسے میں ٹریٹ لوں گا آ کر ویسے بھی ابھی تو ہمارا شکار بھی پینڈنگ ہے ہاں ہاں جیدی تو واپس آ جا پھر ٹریٹ بھی دوں گا اور شکار پر بھی جلیں گے اوکے چل ٹھیک تو اپنا خیال رکھنا کل بات کرتا ہوں میں اوکے یار من باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بھیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹس اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے شکریہ